بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آڈے وال ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ناظرین سینس دانوں نے اپنے اندازے کے مطابق جو پیشن کو یہ کی ہیں ان کے مطابق دوہ ستر میں موبائل فونس بلکل ختم ہو جائیں گے کسی بھی انسان کی پاس کسی بھی قسم کا کوئی موبائل نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھ میں کنٹیکٹ لینز لگ جائے گا وہ جو چاہے گا کر سکے گا یہ جو کنٹیکٹ لینز آپ کی آنکھ کے اندر لگا ہوگا آپ اسے اپنے دماغ برین کے ذریعے کنٹرول کر سکیں گے آپ اپنے دماغ میں جو سوچیں گے جو کماند دیں گے یہ اسی طرح کام کرے گا اور دوہزہ ستر میں تقریبا ہر چیز آن لائن ہو جائے گی مطلب آپ آزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دروازوں کھڑکیوں لائٹس کو بند کر سکیں گے اور کھول سکیں گے یہ سارا کچھ آپ اپنے دماغ سے کنٹرول کریں گے آپ کی آنکھ میں لگا یہ لینز آپ کو ویرچوار ریائلٹی کا بہت زیادہ مزہ دے گا تقریبا سیمٹی پرسنٹ نوکریاں ختم ہو جائیں گے اس کی بڑی وجہ ریبورٹ کا زیادہ استعمال ہوگا ہر قسم کی مل اور فیکٹری میں ریبورٹ کام کریں گے اور مستقبل میں سیلا وغیرہ زیادہ ہو جائیں گے سائنس دانوں کے مطابق اس وقت سی لیول میں اضافہ ہو جائے گا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور بہت خوبصورت ملک اس میں ڈوب جائیں گے اور انسانوں کی عبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی انسانوں کی ایوریج عمر میں اضافہ ہو جائے گا ہر انسان کی ایوریج عمر تقریبا سو سال ہو جائے گی اس کی بہت بڑی وجہ میڈیکل سائنس ہے جس کی وجہ سے کسی بھی مماری کا علاج تلاش کا نہیں دوزر ستر میں ریبورٹ صرف فیکٹریوں ملوں میں ہی کام نہیں کریں گے بلکہ یہ ریبورٹس انسانوں کی باڈی کے اندر بھی کام کریں گے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا آپ کی باڈی کے اندر ازاروں ریبورٹس مختلف فنکشن سر انجام دیں گے اور آپ کی جسم میں داخل ہونے والی ہر بیماری کو نکال دیں گے اور انفیکشن سے بچائیں گے آپ کی جسم کے اندر داخل ہونے والے جراسیم کو یہ ریبورٹس ختم کر دیں گے اور ان ریبورٹس کے اندر ایک خاص قسم کی جپ لگی ہوگی اس کے علاوہ درجہ رہت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا ہمیں الٹرا والے ریس سے بچنا ہوگا جس سے کینسر ہو سکتا ہے لیکن اس وقت تک کینسر جیسی بیماریوں پر بہت حد تک کابو پا لیا جائے گا تقریباً اسی سال سے کام عمر والا انسان کینسر جیسی بیماری سے نہیں مرے گا مستقبل کے ہوائی جہاز آج کے ہوائی جہازوں سے بہت زیادہ مختلف اور آرام دے ہوں گے ان میں سے بڑی بڑی ایل ایڈی لگی ہوں گی جس سے ہم اسمان کا نظارہ کر سکیں گے اور جہاز کا سفر زیادہ آرام دے اور مزیدار ہو جائے گا مستقبل کی ٹکنالوجی بہت زیادہ ترقی پر ہوگی اڑنے والی گاڑیاں عام ہو جائیں گی اس وقت ایکسیڈنٹ روڈ پر نہیں بلکہ اسمان میں ہوں گے اس حد عبادی نو سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے خوراک اور عیش کے مسائل زیادہ ہو جائیں گے لیکن یہ سارا کچھ سائنس دانوں کی کلکولیشنز اور پیشین گوئیاں ہیں سائنس دانوں کے مطابق ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دنیا اس سے پہلے کسی حادثے کی وجہ سے تباہ ہو جائے یا ایسا کچھ بہنکر ہو جائے جو کسی کے وہم وگمامے بھی نہ ہو لیکن سائنس دانوں کے مطابق اگر ٹکنالوجی اسی رفتار سے جاری رہی تو دوزار ستر میں یہ سب بدلاؤ آنے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوزار ستر تک زندہ رہیں اور یہ سب کچھ دیکھ سکیں